خان صاحب تھے بریٹ فورسے ان کے عمر سیونٹی سال ہے پاؤں ٹانگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے سلام علیکم علیکم سلام جی کون اور کہاں سے آجی بریٹ فورسے جی جی سوال کیا ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا میرا نام خان خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے میرے پیر اور ٹنگ جڑے تھے دور پنچ چار سال ہو گئے زمین ترہنا تھا تھڑی ہوئے تو پاؤں میں کوئی سوکس وغیرہ پہنے آجی پاؤں میں سوکس پہنے کوئی شوس پہنے کوئی چپل پہنے گھر میں تھڑی ہوئے سرزی ہوئے پیر رکھنا آپ کے یہ بتائیں کہ عمر کتنی ہے میری عمر سیونٹی سیونٹی اچھا یہ بتائیں وزن کتنا ہے میری عمر وزن جی عمر میری سیستی نمبر سیونٹی وزن سیونٹی میری عمر ہے وزن کتنا ہے آپ کا وزن ایٹی فائف اچھا یہ بتائیں اس کے علاوہ بازووں میں بھی آپ کے اسی طرح جان نہیں ہے باتھ روم میں جاتا ہوں تو بازو میں بشاہ بہت جلچی سے آنے اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بازووں آپ کے ہاتھ پاؤں بھی تھنڈے ہاتھ بھی تھنڈے ہو جاتے ہیں نہیں صرف پیر تھڑی ہوئے میں اور لٹا تھڑی ہوئے میں ٹھیک ہے آپ پرگام دیکھیں اور شوگر ہے آپ کو کوئی نہیں ایک نمبر گولی کھانا کوئی خاص شوگر نہیں ہے اچھا اور اس کے علاوہ بلیڈ پیشر پیشر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے پرگام دیکھیں آپ خان صاحب تھے بریڈ فورٹ سے ان کے عمر سیونٹی سال ہے اور ان کا وزن ایٹی فائف ہے پاؤں اور ٹانگ میں کافی درد رہتا ہے پاؤں اور ٹانگ جو ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اس کیلئے کوئی نسخہ بتلا ہے دیکھیں جی میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے جس بھی حصے میں جسم کے جس بھی حصے میں درد ہوتا ہے یا وہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں خون کا دوران نہیں ہے اور آپ کی عمر بھی سیونٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری باتیں اب نسے جو ہیں کمزور ہو جاتی ہیں خون کا فلو وہ نہیں رہتا یا دل کی پمپنگ اس انداز سے نہیں رہتی اب اس کا طریقہ کاری ہے کہ آپ اپنے پاؤں کا مساج کروائیں اللہ پاک نے اولاد دی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کی اس عمر میں جا کر خدمت کریں اور اس کا طریقہ کاری ہے مساج کا خاص طور پر بزرگوں کے لیے کلونجی کا تیل زیتون کا تیل اس کو ہم وزن کریں ہم وزن سے مراد ہے کہ دونوں کو اگر ایک ایک کپ لیتے ہیں یا ایک ایک چمچ لیتے ہیں ہم وزن لینا ہے اور اس کو گرم کرنے کے بعد اس حصے کا مساج کریں مساج اس کے لیے بہترین ہے اور دوسرا آپ چنے کا استعمال کریں چنے اس کا طریقہ کاری ہے کہ بزرگ چباتوں نہیں سکتے اس کا طریقہ کاری ہے کہ اس کا صفوف بنا لیں چنے کا اس کو پیس لیں دودھ کے ساتھ صبح ناشتہ استعمال کرتے ہیں تو ناشتے میں جو آپ سیریلے کھاتے ہیں یا سواری آپ سیریل کھاتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں اس کے اندر چنے کا پیس استعمال کریں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے پاؤں کا مساج کرنے کے بعد یا اپنی ٹانگ کا مساج کرنے کے بعد اس پر یعنی کہ آپ کوئی گرم بڑے قسم کے سوکس لے لیں جو پاؤں سے لے کر اوپر تک اور اپنے ٹانگوں کو ہمیشہ گرم رکھیں تو انشاءاللہ وزیز آپ کی یہ تقریف انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ